اس کے بعد اس نے توبہ تھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اپنا پورا ماجرہ سنایا حضور نے اس سے مذکرات کر فرمایا کہ یہ سرافہ میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگل دیکھا ہوں وہ کسرا کے کنگل حضرت عمر فاروق کہہ دے خلافت میں سرافہ تو بھیے گیا سرافہ کے ہاتھ میں پیناہ دے کہ محمد الرسول اللہ کی وہ پیشنگوری آجکوری ہو لہذا یہ جان دیجئے کہ ایرانی نیشنل دو اور ایرانی نیشنل دو جو تھے ان کو سب سے زیادہ سسمری جو ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی تھی محضرت عمر سے ذات سے انہوں نے سمجھا یہ تھا کہ یہ شاید ساری عمارت عمر ہی کے بل پر کھڑی ہوئی ہے حانا کہ یہ عمارت محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی تھی یہ کسی ایک فرق کے بل پر کھڑی نہیں تھی ایک جماعت تھی صحابہ اکرام تھی وہ لوگ سے ایک بڑی جمعیت ان کی تھی کوئی فرد ماہیت کا معاملہ نہیں تھا محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ ایک اشتماعی قومت تھی جس سے کہ یہ اگلام برپا کیا تھا اور وہ نیوکلیت جو ہے وہ انٹیک تھا یہ بات جانتی ہے اگر وہ جماعت مضبوط نہ ہوتی تو جتنی بڑی قومتیں گزیرہ نمائے عرب میں اسی نہیں اسلام کا اسی وقیہ پاسہ ہو گیا ہوتا اور اسلامی حکومت ختم ہوتا تھا صحابہ اکرام کی وہ جماعت اتنی مضبوط تھی وہ نیوکلیت اتنا قدیت تھا یہ اتنے عظیم ختمے کے بعد دی وہ اس اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور حضرت عبو بکر جیسی نبی کو نظار سکتیت جو ہے اس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا یہ ان کے دستے مبارک سے ان تمام سکھوں کی سکھوں بھی پڑھا مطلب عبو بکر کا کارنامہ نہیں عظیمت اسداتی جو ہے حضرت عبو بکر کی یقیناً اس کو خراج تحصیل عدا دیا جائے گا لیکن یہ کہ حسن میں تو وہ پوری جماعت ہے صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تربیت دے کر بہتا یاد فرمایا بارال ان کا پہلا بات حضرت عمرت پر ہوا ابو لولو فیرو حضرت مدیرہ ایسے شعبہ کا غلام اس نے ایک ثقائت کی حضرت عمرت سے کہ میرے آقا نے مجھ پر بہت زیادہ ٹیکس لگایا ہوا ہے غلاموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ بھئی چیز ہے تم کام کرو محلت کرو مزدوری کرو ہمیں اس سے پیسے دے دیا کرو مہینے کے یا روز اس نے کہا کہ مجھ سے بہت زیادہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا بہت زیادہ حضرت عمرت نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کیا فن جانتے ہیں اس لئے بنوایا کہ حضور نے حضرت عمرت نے فرمایا کہ پھر اگر تم اتنے باہر کاریگر ہو تو پھر یہ کہ یہ ٹیکس لگا نہیں ہے جو موغیرہ نے تم پر لگایا مویا کہ اس کی اپیل خانج کر دی حضرت عمرت انہوں نے کہا حضرت عمرت نے یہ فرمایت تھی کہ اس چکی ہمیں بنا دی اب اس کا سہر میں مجھا ہوا جواب جاتا کہ جی آپ کے لئے تو میں وہ چکی بنا ہوں گا جو صداقل سی رہے گے حضرت عمرت نے اسی محبت کہہ دیا کہ اس چپ نے مجھے قطی کی دھمکی دی اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے وہ میں نے سمجھ گیا لیکن یہ جان لیجے اسلام کا نظام عدل کوئی پریونٹیف ڈیجنشن وہاں نہیں تھی کوئی سیفتی لاؤت وہاں نہیں تھے جب تک کچھ جرم ہوا نہیں تو پتڑے کس جرم کی صدا میں مجھے نات نہیں کیا ابو نولو فیروس کو حالانکہ خلیفہ اے رائے کچھ کہ یہ شخص مجھے قطی کی دھمکی دے کر دیا پھر یہ کہ یہ سب کو معلوم تھا کہ ہر مزان قرآنہ ایرانی جرمیل وہ اس کی پشت پر ہے یہ در حقیقت صرف ابو نولو فیروس کا معاملہ نہیں ہے صرف اس کا ذاتی مسئلہ نہیں تھا بلکہ در حقیقت یہ ایرانی سادس تھی یہ وار کا اس ایرانی نیستجزم کا جو حضرت عمر سے انتقام دینا چاہتے تھے اپنی اس بات کا ہاتھ اور سلطنت کے خاتمے کا کہ وہ شخص خمدہ کرتا ہے چھے وار حضرت عمر کے اوپر انہوں نے اس لے کیے ہیں اور پھر خود بھی کچھ لوگوں کو جب انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی ہے نماز فجر کے اندر یہ حمدہ ہوا ہے لوگوں نے پکڑنا چاہا تو بات کو زخمی کر کے خود بھی اسے خودکشی کرتے حضرت عمر قبی اللہ تعالیٰ 26 دلیت کو مجرور ہوئے ہیں اور اس تین دل کے بعد انتقال ہوا یکم محرم الحرام صدیعی سجری کو انتقال ہوا یہ پہلا بار تھا جو ایرانی نیسترزم کی طرف سے انتقام بھرپور انتقام دینے کے لئے اکلام پر ہوا لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عمارت اتنی بودی نہیں ہے کہ ایک فرد کے ہٹنے سے یہ ختم ہو جائے یہ عمارت محمد الرسول اللہ کی تعمیر کرتا حضرت عمر کی جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی اور وہ جو عمل کا توصیح انتقال محمدی کا اسی زور سور کے ساتھ جاری ہے ایشیاہ کوچک کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے قبرت فتح ہو رہا ہے مصر فتح ہو رہا ہے اور ادھر ایران سے آگے مہاوراؤنہر کی طرف جہت پیش قدمی ہو رہی ہے کونے دشبرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دے خلافت کے یہ قیش قدمی اور توصیح انقلاف کا عمل بلکل اسی شان سے جانی رہا جس شان سے کہ حضرت عمر سے دس سالہ دور خلافت میں جانی رہا اب ایک نیا جو پیکچر آتا ہے اس کو پہچانی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے سب سے بڑے زخم خوردہ ایرانی قوم تھے ایرانی نیشنلسٹ ایرانی نسل پرست ایرانی شاہ پرست اور سب سے زیادہ مجروح جس کے اندر کے سب سے زیادہ انتقامی جوٹ تھا حضرت عثمان کہتے خلافت میں یہودی شادش شروع ہوئی یمن کا ایک یہودی عبداللہ عبدالصبہ وہ اسلام لے آتا ہے بدا ہے اسلام کا نمانہ وڑتا انترنم سے وہ تاج تاواب کرتا مدینے میں آتا ہے کچھ عرف حالات کچھ نہیں کرتا ایک اسے مسلمانوں کا کم دور نکتہ مل گیا وہ گمزور نکتہ کیا تھا اس پرستی طرح تبلیلے یہ طبائلی جو کچھ تشمکش قدیم تھی اس کے کچھ دن کو جراسی وہ بھی باتی تھی یہ جراسی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد نبوت میں ظاہر ہو جاتے تھے کبھی انسار میں سے عوضر خدرج کی تنوانے نکال آتی تھی کوئی گناہ پی آتا تھا اور بیٹھے جبکہ انسار میں بیٹھے ہوئے ہیں خدرجی بھی ہیں عوضی بھی ہیں تو کبھی پرانا کوئی واقعہ تازہ کر دیتا تھا کہ عوضیوں نے یہ ظلم کیے سے خدرجیوں پر اور خدرجیوں نے اترا انتقام لیا تھا کہ وہ جزمان جو ہے جو دوست میں آتے کے تلوارے نیابوں سے باہر آجائے تھے یہ تو حضور کا وجود مسروط تھا جو اس وقت موجود تھا جس کے بنا پر یہ آج بھڑکتی نہیں کبھی کوئی منافس جو ہے وہ حاضرین اور انسار کے درمیان شروع کرا لیتا تھا دوسری بات کے سبق یہ کہ بڑی خوشخشمتی اسلام کی یہ ہوئی ہے پہنے جو دو خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونے بڑے قدیلوں سے نہیں تھے بنو تین میں سے تھے ابوبکر مو بھی چھوٹا تھا گھرانا تھا قریش کا بنو عدی میں سے تھے حضرت عمر مو بھی چھوٹا گھرانا تھا قریش کے جو دو گھرانے تھے جن کے درمیان کے مقابلہ جاری رہا تھا وہ تھے بنو حاصل اور بنو عمیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے وہ قصلا کہ جس کو دکھتی رکھی حیثیت سے اس نے دار لیا یہودی ذہن سادشی ذہن ان کی زہادت اس کو دنیا مانتا ہے ان کی سادشوں کا واقع ہے یہ کہ جان اس کو سمجھنے کے لیے بڑی زہادت درکار ہوتی ہے جب ہی وہ بڑی بڑی ہی معصوم قسم کی بنیمی تنظیمیں خائی کر کے یہ روٹری انٹرنیشنل ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ لائنز ہے اور ہمارے بھائی جو ہے اس میں وہ صادرہتیں جو ملتی ہیں جو اس کے اندر کوئی شو ہوتا ہے کوئی جنیا کے اندر گھومنے پھرنے کے مباقع ملتے لگے ہوتے ہیں اس سے پہلے وہ بیتونک لاج اور اس کی تحریک یہ سب کے سب جو ہے یہودیوں میں نواروز کے اندر جو ہے یہ بات تو ایسی معمولی اس طور کے اندر نہیں ہے کہ علامہ اکمال جب جورپ رہے انہوں نے وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا تو یہ شیر کہا کہ فرنگ کی لگے جا پنجے جہود میں آج وہی معاملہ امریکہ کا ہے کہ امریکہ کی لگے جا پنجے جہود میں ہے ایک صاحب کے جو بائی فرستہ کانگریس میں رہے تھے امریکن کانگریس میں صرف ایک بیان انہوں نے اسرائیل کے خلاف دے لیا تھا اس کے ندیجے میں الیکشن میں ایسی شکستے پاس یہودیوں نے دلوائی تھا کہ صرف ایک پارٹی ناس انجلیز کی اس نے اس پر خلاف تو سندہ دیا ہے وہ سپری میلین ڈالرڈ تھا بائی فرستہ کو رہا ڈالرڈ میں اس پر کتاب لکھی ہے دیر دیر تو سپیک آؤٹ اور اس نے ان سوام تفاصل دی ہیں کہ یہاں امریکہ میں چوٹ سکتے کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی بات کہتا ہے اس کا پولیٹیکل کیلئیر جو ہے یہودی شواہ و برماد کتے ہیں کتنا ہوا ساتھ کی جانبہ آن یہودوں کی سادشوں کا یہ نہ سمجھئے کہ یہ کہیں دور اسکار باتیں ہو رہی ہیں کوئی تکلیب اور چسلوں کے ساتھ جو ہے بات کو بہایا جا رہا ہے یہودیوں کی سادشی ذہن کو پوری دنیا نے مانا ہے یہ مسلم ایک حقیقت ہے اب بلہ علیہ السبہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بنو حاشم اور بنو عمیہ کے دنیان جو قرآنی ایک مقابلت کی ایک کیا اور مقابلے کی کیسی اٹھی اب وقت آیا ہے کہ اس کو بروع تار نایا جائے اس کے حوالے سے فکرے کیا پڑھائی جا اس نے طرح سے مجینے میں سارے حالات کو سٹڑی کر کے پہلا بورچہ لگایا پسرہ دے جا کر ماں اس نے جبیت پیدا کیا خائد یہ پھیلانے شروع کی ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے مسلمان حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے گی اور زندہ ہے اور محمد کو وہ سمجھتے ہیں یہ فوت ہو گئے اور دیلے زمین دفت اب وہی جو ہے حضور کے ساتھ گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مددہ ہے زیادہ عقیدت مل ہے زیادہ عشق بڑھتا ہے اس نے ایک تو یہ کہ حضور کے دوبارہ دنیا میں تشریف آوری کا یہ عقیدہ اس نے پیش کیا دوسرا عقیدہ پیش کیا ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے وہی اس کا جانتین صحیح ہوتا ہے اور اس وسیع کے علامہ اگر کسی اور کو جانتین بنا دیا جائے تو وہ غاسب ہوتے ہیں اور حضور کے وسیع حضرت علی ہے حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی حضرت عبو بکر ملی ساکت حضرت عمر بھی ساکت